انگلیش فلوینسی کا بیسٹ طریقہ ہے کہ انگلیش کے سٹرکچرز کو یاد کیا جائے اور آپ ایک سٹرکچر اگر سیکھ لوگے تو ایک انگلیش سٹرکچر کے ساتھ آپ بہت سارے انگلیش کے فریزز بنا سکتے ہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی فکسٹ سٹرکچر سیکھیں گے کوئی چیز یاد دلاتا ہے اس کو کہنے کے لیے ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہوتا ہے میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کیا تم نے کبھی یہ کیا ہے مجھے کوئی فارق نہیں پڑتا یہ کرنا میری مجبوری تھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب سیکھیں گے سو without wasting any time let's begin ہمارا فرسٹ سٹرکچر ہے کیا تم نے کبھی یہ کیا ہے day to day life میں آپ کو کچھ اس طرح سے کہنا پڑتا ہے then آپ یہ والا سٹرکچر use کریں گے have یا پھر has plus subject plus ever plus verb کی third form تو تو has یا have ہم subject کے according لگائیں گے for instance کیا تم نے کبھی شیر دیکھا ہے have you ever seen line یہاں پہ you کے ساتھ ہم have use کرتے ہیں یہ integrative sentence ہے اس لئے have شروع میں آیا ہے then you ہم نے use کیا ہے اور according to structure ever then verb کی third form see کی third form seen ہوتی ہے تو scene ہم نے یہاں پہ use کیا اور آخر پہ object have you ever seen line کیا تم نے کبھی شیر دیکھا ہے کیا تم کبھی لاہور گئے ہو اسی structure کے مطابق باقی sentences بھی بنے گے اور آپ ایک structure کی مدد سے بہت سارے sentences بنا سکتے ہیں کیا تم کبھی لاہور گئے ہو have you ever visited لاہور have you ever visited لاہور کیا تم کبھی اس سے ملے ہو have you ever met him have you ever met him دوستو met جو ہے وہ meet کی third form ہوتی ہے کیا تم نے کبھی فلم دیکھی ہے have you ever seen movie have you ever seen movie ہمارا next structure ہے میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کچھ اس طرح سے آپ کو کہنا پڑ جائے تو آپ اس structure کا use کریں گے I plus has یا have then never seen plus such and یا a use کریں گے then آپ نے کوئی adjective لگانا ہے اس کے بعد noun plus in my entire life دوستو example sentence سے یہ concept clear ہو جائے گا میں نے اپنے پوری زندگی میں ایسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی آپ کو کچھ اس طرح سے کہنا پڑ جاتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس structure موجود ہے I have never seen دوستو structure کو آپ دیکھ لیں بالکل اسی کے according sentence آپ کے سامنے ہے I have never seen such a beautiful girl in my entire life I کے بعد ہم نے has یا have میں سے ایک use کرنا تھا تو چونکہ subject کے according ہم has یا have کا use کرتے ہیں تو I کے ساتھ ہم ہمیشہ have use کرتے ہیں اس کے بعد never seen plus such such کا use دوستو adjective word کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو first letter ہے یہ vowel sound دے رہا ہے یا پھر consonant اس کے according ہم a یا n کا use کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے noun لگایا جو کہ girl ہے then ہم نے in my entire life لگایا اس سے ہمارا sentence complete ہو گیا میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی I have never seen such a beautiful girl in my entire life ایک اور example دیکھ لیتے ہیں اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بڑی امارت کبھی نہیں دیکھی He has never seen such a tall building in his entire life دوستو He has ہم نے He کے ساتھ has use کیا کیونکہ third person singular pronoun کے ساتھ subject کے ساتھ ہم has کا use کرتے ہیں then according to structure ہم نے never seen such a a ہم نے tall کے مطابق use کیا کیونکہ tall ایک adjective word ہے اور اس کا first letter consonant ہے اس لیے ہم اس کے ساتھ a use کریں گے a tall building building ایک noun ہے in his entire life according to structure He has never seen such a tall building in his entire life دوستو کمنٹ باکش میں آپ بھی ایک sentence ضرور لکھئے اسی structure کے according ہمارا next structure ہے کوئی چیز یاد دلاتی ہے اس کا structure ہے this then آپ نے reminds me of اور آگے آپ نے sentence complete کرنا ہے for example یہ کھانا مجھے میرے ماں کے کھانے کی یاد دلاتا ہے this food reminds me of my mom's food moms کے ساتھ ہم اس use کریں گے because یہاں پہ ہم نے ملکیت بتانی ہے this food reminds me of my mom's food next example ہے اس کا چہرہ مجھے میری پہلے والے girlfriend کی یاد دلاتا ہے یعنی پورانی پہلے سے جو رائے چکی ہے half face reminds me of my ex girlfriend ex girlfriend کا مطلب ہوتا ہے جو پہلے سے آپ کی girlfriend رہ چکی ہو half face reminds me of my ex girlfriend دوستو structure کے اگارڈنگ یہ والا سنٹنس یہاں پہ آپ کے سامنے ہے آپ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے different sort of sentences different sort of phrases you can develop یہ کرنا میری مجبوری تھی اس کے لیے ہمارے پاس structure ہے it is یا پھر was according to tense then subject then compulsion اس کے بعد to اور اس کے بعد آپ verb کی first form use کریں گے ہم example sentence دیکھتے ہیں صبح جلدی اٹھنا میری مجبوری تھی it was my compulsion to wake up early it کے ساتھ ہم نے چونکہ past کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے was use کیا then ہمارے پاس subject ہے my اس کے بعد ہم نے compulsion اور اس کے بعد to لگانا ہے then ہمارے پاس vibe wake up ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا یہ sentence complete ہوتا ہے according to this structure it was my compulsion to wake up early اس سے ملا میری مجبوری تھی it was my compulsion to meet him it was my compulsion to go there it was my compulsion to send him کچھ اس سنٹنسیز آپ بنا سکتے اس structure کا use کا okay دوستو ہمارا last structure ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لیے ہمارے پاس ایک fix structure ہوتا ہے it doesn't matter whether then subject اس کے بعد verb کی first form plus or not ہم use کرتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم آو یا نہ آو it doesn't matter whether you come or not یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں verb کی first form use ہوئی ہے last پہ آپ or not use کرتے ہیں it doesn't matter whether یہاں تک یہ fix ہے اس کے بعد آپ subject کو change بھی کر سکتے ہیں اور subject کے بعد آپ verb بھی change کر سکتے ہیں according to tense اس کے بعد or not use کریں گے it doesn't matter whether you come or not مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ غلط ہو یا صحیح it doesn't matter whether he is right or wrong it doesn't matter whether he is right or wrong امید ہے یہ structures آپ کو day to day life میں بہت ہی کام آئیں گے آپ ان کے practice کریں اور ان کو use کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ویڈیوز لائی جائیں تو comment box میں آگا کیجئے ملتے ہیں ایک نئے lesson کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ نگبان